اندھیرے میں یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکل پڑھی جا سکتی ہے بھائی لیکن آنکھیں بند نہ کرے اچھی چیز نہیں ہے پوری نماز میں آنکھیں بند رکھنا فقہان مقروح لکھا ہے اور حاجی محبودین صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ تھے مہارے حضرت حاجی مزاد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کے بڑے خلفاء میں بہت بہت بڑے آدوی تھے حجرِ اسود کے سامنے بیٹھے تلاوت کر رہے تھے تو اچانک قرآن بند کر کے دیکھنے لگے کہ لگے کون آیا ہے سارا حرم جس کے نور سے بھر گیا تھوڑی دیر میں عظم خلیل احمد صاحب سہار انپوری رحمت اللہ علیہ آئے حضرت شیخ مہزکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تو اٹھ کھڑے ہوئے گلے میں لے کہا میں بھی تو کہوں آج حرم میں کون آیا ہے کہ اچانک سارا حرم نور سے حرم میں خود نور ہے نور پہ نور ان کا حضرت میں حاضر ہوا ہوں اور کسی راہ سے کہا حجرت ان کا توبہ کرو توبہ ایسی سخت مصیبتیں آنے والی ہیں چلے جاؤ واپس اندوستان جب میں لکھوں گا تب آنا اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم اور اس کے بعد جو کچھ عثمانیوں کے خلافت خلافت ختم یہ وہ پھر لکھا کے آ جاؤ ایک دن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ کی خدمت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میں بڑا ہی خوش ہوں حضرت نے فرمایا کیا وہ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو رکتیں ایسی پڑھ لے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ مواب حضرت آج پہلی مرتبہ حرم میں کھڑے ہوکے کہ تکبیر اور سلام ہی بس یاد رہ باقی کچھ اللہ کے علاوہ خیال ہی نہیں آئے میں بڑا خوش ہوں آج دو رکتیں مل گئے حضرت میں پھر کہنے کے حضرت مگر مشکل یہ ہے کہ دو رکتیں پڑھنے کے بعد میں بیٹھا میں نے کہا اللہ اب اتنا کچھ دکھاتے ہیں یہ بھی دکھا دیجئے اس کا بھی ثواب ملے گا تو ثواب میں بہت چیزیں دیکھی ایک ہور بھی ملی لیکن نابینا تھی میں نے عرص کیا کہ ہور ہے اور اندھی یہ کیوں تو فرشتوں نے کچھ بتایا نہیں حضرت آپ بتائیں تو غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی ان کا حضرت ایسے ہی ہے حضرت کیسی کمال یہ ہے شیخ حضرت فرمایا آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں میاں چائے دل نہ لگے سنت یہی ہے ہمیں یہ آنکھیں بند کر کے دل لگا کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے پوری نماز آنکھیں اندھیرے میں نماز مقروف ہو کہانے اس جیسے لکھی ہے کہ ڈر رہتا ہے نا اس سے مانے کی باتیں ہیں سام بچھو کوئی چیز آ جائے کوئی کیڑا تو آدمی کو خوف بھی آتا ہے نماز میں دھیان نہیں لگتا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ادروائز اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے موسیقی موسیقی